اینے دو سو چالیس کا زمنی الیکشن غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ جاری تین سو نو میں سے دو سو انسٹ پولنگ اسٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آ گیا ٹی ایل پی کے شہزادہ شہباز نو ہزار چہہتر ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ایمکیم پاکستان کے محمد ابوبکر آٹھ ہزار آٹھ سو باسٹھ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں مہاجر قومی مومنٹ کے رفیو دین فیصل چھہہزار آٹھ سو چوراسی ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر پی فلس پارٹی کے ناصر رحیم لودھی چار ہزار اٹھائیس ووٹ لے کر چوتھے نمبر پر پی ایس پی کے شبیر قائم کانی تین ہزار نو سو سینٹیس ووٹ لے کر پانچ میں نمبر پر ہیں اینے دو سو چالیس کا زمنی الیکشن غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ جاری تین سو نو میں سے دو سو انسٹ پولنگ اسٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آ گیا ٹی ایل پی کے شہزادہ شہباز نو ہزار چھہہتر ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں ایمکیم پاکستان کے محمد ابوبکر آٹھ ہزار آٹھ سو باسٹھ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں مہاجر قومی مومنٹ کے رفیو دین فیصل چھہہزار آٹھ سو چوراسی ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر پیپلز پارٹی کے ناصر رحیم لودھی چار ہزار اٹھائیس ووٹ لے کر چوتھے نمبر پر پی ایس پی کے شبیر قائم قانی تین ہزار نو سو سینٹیس ووٹ لے کر پانچ میں نمبر پر ہیں اینے دو سو چالیس کا زمنی الیکشن غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے لگے تین سو نو میں سے دو سو انسٹ پولنگ اسٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آ گیا ٹی ایل پی کے شہزادہ شہباز نو ہزار چھہتر ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ایمکی ایم پاکستان کے محمد ابوبکر آٹھ ہزار آٹھ سو باسٹھ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں مہاجر قومی مومنٹ کے رفی الدین فیصل چھہ ہزار آٹھ سو چوراسی ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر پیپلز پارٹی کے ناصر رحیم لودھی چار ہزار اٹھائیس ووٹ لے کر چوتھے نمبر پر پی ایس پی کے شہبیر قائم کانی تین ہزار نو سو سانتیس ووٹ لے کر پانچ میں نمبر پر ہیں اینے دو سو چالیس کا زمنی الیکشن غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آنے لگے تین سو نو میں سے دو سو انسٹھ پولنگ اسٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آ گیا نمائندہ کیپچل ٹی وی اکرم بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفسیرات لیں گے جی اکرم جی دیکھیں آج انہیں دو سو چالیس کے جو زمنی انتخابات ہیں اس میں صبح آٹھ بجے جب پولنگ کا عمل شروع ہوا تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی بہت ہی کم تعداد جو ہےنا وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے جو ہےنا وہ باہر نکلیں لیکن بارہ ایک بجے کے بعد اس وقت سیاسی گیمہ گیمی بھی بہت زیادہ شروع ہو گئی جب لوگوں کی بڑی تعداد بھی ووٹ کاسٹ کرنے آئے تو پورے دن آج ہم نے دیکھا کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان جو ہےنا وہ زبردست کشیدگی ہوئی اس کشیدگی میں نہ صرف جو ہےنا وہ لاتوں گونسو کا ڈنڈوں کا استعمال ہوا بلکہ فائرنگ تک کی گئی ایک دوسری کے اوپر اور کہی لوگ زخمی ہو گئے بلکہ ایک کارکن جو ہےنا وہ علاق بھی ہو گیا ہے اس پوری کشیدگی میں جو ہےنا ایک آنے والے جو بلدیاتی الیکشن نے ایک سوال کرا کر دیا ہے کہ سیکیورٹی اگر اس طرح رہی ہونے والا یہ خود ایک سوال ہے اور الیکشن کمیشن نے تو باقاعدہ سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہےنا نہ صرف ووٹرز کو بلکہ اموی دواروں کو یہ مطمئن کر دیا تھا کہ ایک تو پولیس جو ہےنا وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر جو ہےنا وہ رہے گی اس کے علاوہ رینجرز کو بھی بیک اپ پر کیا گیا تھا لیکن ہم نے دیکھا نہ رینجرز اس وقت متارک نظر آیا اور نہ ہی جو ہےنا پولیس جو ہےنا ہمیں ایکٹیو دکھائی دیا جب آپس میں جو ہےنا وہ گتم گتا تھے اور ایک دوزرے پر فائلنگ فائلنگ کر رہے تھے لیکن بہرحال جو بھی ہوا انتخابی عمل ہوا اور بہت ہی کم جو ہےنا ٹرن آؤٹ اس انتخابی جو ہےنا وہ زمنی انتخابات میں نظر آیا اور اب جو ہےنا وہ نتائج آنا بھی شروع ہو گئے ہیں اور اس وقت جو ہےنا وہ متحدہ قومی مومنٹ اور ٹی ایل پی کے درمیان جو ہےنا وہ کانٹے کا مقابلہ ہے ایک نے نو ازار نو سو چوون اوٹ لیے ہیں جو ٹی ایل پی نے جبکہ جو متحدہ قومی مومنٹ ہے انہوں نے نو ازار آٹھ سو پچاسی جو ہےنا وہ لیے ہیں اس وقت جو ہےنا وہ بہت ہی کم باقی پولنگ اسٹیشنوں کے ریزلٹ باقی ہیں لیکن ٹی ایل پی اور متحدہ قومی مومنٹ کے درمیان جو ہےنا وہ کانٹے کا مقابلہ جاری ہے جی ٹیک ہے بہت شکریہ اکرم بلوچہ آپ نے اپڈیٹ کیا ٹیک ہے